السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں آج طہارت کے عنوان کے تحت ایک اور زیلی موضوع پر اس مقصر نشست میں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیمم جو کہ وضوح کی قائم مقام ہے کرتے ہوئے جب ہاتھ مٹی پر مارے جاتے ہیں یا کسی بھی غبار علود جگہ پر مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہاتھوں میں پھونک مار کے زائد مٹی کو اڑایا جا سکتا ہے تاکہ اس کے بعد پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مو اور ہاتھوں پر مسا کیا جا سکیں تاکہ طہارت حاصل ہو اور اس کے بعد وہ کام کیے جا سکیں کہ جن کے لیے وضوح ضروری ہے جیسے نماز ہے تو بعض اہل علم کا یہ موقف ہے چونکہ وضوح کے اندر پانی کا استعمال ہوتا ہے تو پانی کو آزائے وضوح تک پہنچایا جاتا ہے ان آزائے کو ترک کیا جاتا ہے تو اسی طرح تیمم جو کہ وضوح کا قائم مقام ہے تو مٹی کو پر جب ہاتھ مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس غبار کو بھی ان آزائے تک پہنچانا ضروری ہے کہ جن پر تیمم کے دران مسا کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے میں بخاری شریف کی روایت کا ذکر کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ تعالی اس حوال کا جواب مل جائے گا بخاری شریف کی جو کتاب تیمم ہے اس میں امام خریر رحمت اللہ نے ایک باپ کا عنوان یوں دیا ہے کہ تیمم کرنے والا جب تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارے گا تو اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک ماری جا سکتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کرتے وقت دونوات زمین پر مارے پھر انہوں میں پھونک ماری اور پھر اپنے موہ اور ہاتھوں پر انہیں پھر لیا یعنی مسا فرمالی تو اس روایت سے پتہ چاہتا ہے کہ جب تیمم کیا جائے تو تیمم کرنے والا جب غبار علود سطح پر زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اس کے بعد وہ پھونک مار کے ہاتھوں پر جو زائد مٹی ہے اس کو اڑا سکتا ہے اور پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسا کر لے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پر غبار کے اثرات جو ہیں وہ ہاتھوں اور چہرے پر نمودار ہو یہ ایک علامت اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک دی گئی ریایت ہے اور رخصت ہے نہ کہ بندوں کو کسی تکلف میں ڈالنے کے لیے یہ بات ہے آج کی نشست میں باستنا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ